تیرہ کا جب الیکشن ختم ہوا تو ساری پولٹیکل پارٹیز سب کی سب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آرو کا الیکشن تھا یعنی ریٹرننگ آفیسز کا الیکشن تھا اور انہوں نے بھی ڈسپیوٹ کیا سب پارٹیز نے الیکشن کو ڈسپیوٹ کیا ہم تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد ہم نے کہا ہم چار ہلکے صرف جو ایک سو تقریباً تیتیس پٹیشنز تھی پٹیشنز کا مطلب یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں بے ذابط کیا ہوئی تو وہ پھر پٹیشن دائر کرتے ہیں الیکشن کے کمیشن کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پھر سے کھولا جائے تو دوزار تیرہ میں ایک سو تیتیس لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ذابط کیا یا دھاندلی ہوئی اور ان میں سے ہم نے کہا تحریک انصاف نے اور یہ نیشنل اسیمبلی کے میں بات کر رہا ہوں کہ صرف چار ہلکوں کو کھول دیں ہم نے کہا یہ چار ہلکے کھول دیں اور میں آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا چار ہلکے کھول دوں کیونکہ چار ہلکے سے گورنمنٹ تو نہیں بننے لگی تھی ہم کوئی چار ہلکے کے بعد تحریک انصاف تو اقتدار میں نہیں آنے لگی تھی ہم نے اس لیے کہا اور میری آپ پرانی تقریریں بھی ہیں میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر یہ جب آپ چار ہلکوں کی آڈٹ کریں گے پوری طرح تو جو بھی جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ چار ہلکوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کم از کم جو اگلا الیکشن ہے دوزار اٹھارہ کا وہ وہ جو بھی خامیہ ہیں وہ دور کر کے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہو میں نے یہ جو چار ہلکے مانگے تھے یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے مانگے تھے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو اور اس کے لیے ایک سال تک پارلیمنٹ میں میں گیا اس کے بعد آہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہم نے وہ چار ہلکے الیکشن ٹرائبیونلز میں لے کے گئے جدر قانون یہ تھا کہ چار مہینے میں فیصلہ ہوگا ہم سپریم کورٹ میں گئے سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے سب دروازوں کے اوپر ہم نے دسکت دی اور ایک سال تک ہم یہ کرتے رہے جب ایک سال تک چار ہلکی نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی اور ایک سو چھبیس دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسس ٹھیک ہو دھرنا جب ہوا تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی اس جوڈیشل کمیشن کو اس وقت جو بعد میں یا اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے میرے خیال میں ناصر الملک ناصر الملک انہوں نے اس کو پر پریزائیڈ کیا کئی ہفتے چلے ہم نے پورے ثبوت جمع کیے ہم نے پوری اس کے اندر ریسرچ کی ہمارے ہم نے لوگ بٹھائے ہم نے جتنے ہلکوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح کی بے ذابتیاں ہوئی ہو دھانلی ہوئی ہو وہ ساری ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے اور بقاعدہ اس کے اوپر پوری سپریم کورٹ سپریم کورٹ اندر کئی ہفتے وہ کیس چلا اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھی انہوں نے کئی تجویزیں دی کہ انہیں ان کو فالو کرو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو تو یہ میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں تو جو ہارے وہ بھی مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں اور جو یعنی یہ نہ ہو کہ انیس سو ستر کے بعد انیس سو ستر کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دان لی ہوئی ہے یہ اور انیس سو ستر میں بل کے الیکشن کے بعد پوری تحریک چلی کئی لوگوں کی جانے گئی اور اس کے بعد ہی اس تحریک کے اوپر جو کہ بڑا انتشار پھیلا ملک میں اس کے بعد مارشل ہو آیا تو میں نے میری اپنی عوام کے سامنے میں جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا جب کرکٹ کا کیپٹن بنا میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا تو ان دنوں میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے جو جو ملک جس ملک میں آپ جا کے میچ کھیلتے تھے وہ اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے تب بھی یہ ہوتا تھا جو جب دوسرے ملک میں جا کے ہارتا تھا تو وہ عموماً یہ کہتا تھا کہ جی امپائروں نے ان کے ساتھ دوسری ٹیم کے ساتھ مل گئے ہندوستان پاکستان کا میچ ہمیشہ جب کھیلا جاتا تھا تو نہ پاکستان ہندوستان میں جیت سکتا تھا نہ ہندوستان پاکستان میں جیتا تھا اور جب بھی میچ ختم ہو تو وہ کہتے جی امپائروں نے ہرا دیا ہماری یہ میں ضرور بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں واحد کیپٹن تھا جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپائروں کے ساتھ میچ جیت کے آیا تھا تو میں نے پھر پوری کیمپین چلائی ایس کیپٹن پوری کیمپین چلائی نیوٹرل امپائرز کے لیے اور پاکستان وہ ملک تھا جو کرکٹ کی سو سالہ تاریخ سے بھی زیادہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے ملک کے اندر نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے جبکہ دنیا کی بڑی طاقتور ٹیم ویسٹ انڈیز تھی اور پھر ہندوستان کو ہم نے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ یہاں پہلی دفعہ پاکستان میں میچ کھیلے تو ہماری وجہ سے پاکستان وہ میں وہ کیپٹن تھا جو آج کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے اب یہی میری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے الیکشن ہو کہ جو بھی ہارے وہ مانے تسلیم کرے جس طرح آج کرکٹ کی دنیا میں جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ امپائرز نیوٹرل ہے اب آجیں جی دوزار تیرہ کا الیکشن دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں میں ذرا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوزار تیرہ کے الیکشن میں ایک سو تیتیس لوگوں نے کہا کہ الیکشن جنہوں نے پٹیشنز دائر کی جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں داندی ہوئی دوزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں صرف ایک سو دو پٹیشنز آئی یعنی ایک دوزار تیرہ میں اور اٹھارہ میں کم لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے اور جس میں اب ذرا یہ سنیں ان ایک سو تئیس پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ چوبیس تھی جس کے اندر نون لیگ کی میرے خل میں پندرہ تھی اور باقی نو تھی پیپلز پارٹی کی یہ دوزار اٹھارہ کی میں بات کر رہا ہوں ان دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کی تئیس پٹیشنز تھی ہمارے تئیس لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوزار اٹھارہ میں چوبیس پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی تئیس پٹیشنز تھی اور ایک اور میں آپ کو آر فیکٹ دے دیتا ہوں تحریک انصاف نے چودہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہاری جو تین ہزار ووٹ سے کم پہ ہاری جس میں کوئی ستر ووٹ پہ تھی کوئی سو ووٹ پہ تھی اس طرح کر کے پیپلز پارٹی نے صرف تین سیٹیں ہاری جو کہ تین ہزار ووٹ سے کم تھی اور نون لیگ نے نو سیٹیں ہاری تحریک انصاف نے چودہ سیٹیں ہاری تو اگر ہم نے دھان لی کی تھی تو یہ کیسے یہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کا ان کا تو جو ہمارا ریکورڈ سب سے زیادہ ہمیں شور مچانا چاہیے اور پھر دوزار تیرہ میں الیکشن کمیشنر ان کا کیر ٹکر گورنمنٹ ان کی سارا پولنگ سٹاف نیچے ان کا ان کی گورنمنٹس تھی ان کے نیچے پولنگ سٹاف تھے ہمارا تو کوئی نہیں تھا دوزار آٹھارا کی الیکشن میں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن ان کا ساری الیکشن کمیشن انہوں نے ان دونوں نے سیلیکٹ کی تھی کیر ٹیکر گورنمنٹ ان دونوں نے سیلیکٹ کی تھی پنجاب کا سارا پولنگ سٹاف سندھ کا سارا جو نیچر سٹاف تھا وہ ان دونوں پارٹیز کا تھا یہ اقتدار میں تھی تو ہمیں کہنا تو ہمیں چاہیے ہماری پٹیشن زیادہ تھی تب سے یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے انہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا ہم نے جب دوزار تیرہ کا الیکشن تھا چار سیٹے مانگی تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ ایک سو تیتیس میں سے صرف چار کھول دیں نہیں کھولی انہوں نے جب وہ چار سیٹے کھلی اور ہمیں عدالت میں جا کے کھلوانی پڑی چاروں میں دہند لی تھی انہوں نے ہمیں دوزار اٹھارہ میں کہا کہ جناب الیکشن میں دہند لیا ہے پہلی دن اسیمبلی میں انہوں نے شور مچا دی پہلے دن میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے پرویس ہٹے کے نیچے کمیٹی بنی پہلی کمیٹی میں ان کے لوگ آئے اس کے بعد اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہی نہیں آئے وہ پرویس ہٹے کمیٹی میٹنگ کراتے تھے کہ جی بتائیں کدھر دان دی اس کے بعد ان کے لوگ ہی نہیں آئے یہ ان کی سیریس نس دی دوزار اٹھارہ میں صرف ایک اور جب پٹیشنز ہی انہوں نے ٹوٹل چوبیس کی ہے تو انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا تھا سیلیکٹ کیسے ہونا تھا تو میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف فگرز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم نہ ہمارا اس میں کوئی رول تھا ہم نہ ہم نے الیکشن کمیشن کے لوگ الیکٹ کی ہے سارے جو عملہ تھا وہ ان کا تھا نیچے کام کر رہا تھا سٹاف جو پاور میں تو یہ رہے تھے نیچے سٹاف بھی سارا ان کا تھا اور اب میں اب سب کے سامنے جو جو جس وجہ سے میں نہیں آج یہ آپ کے سامنے میڈیا ٹاک کروں ایک تو میں نے گلکت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا تھا جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو اور ابھی ازاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں الیکٹرل ریفارمز ہماری کمیٹی ہم بیٹھی ہوئی ہے آزم سواتی صاحب نے بڑا کام بابر عوام آہ شفقت محمود اور پرویس خٹک یہ ہمارے سینئر ایکسپیرنس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم دو چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس مجورٹی ہے وہ کر دیں گے نمبر وان ہم پاکستان میں اب الیکٹرونک ووٹنگ لانے لگے ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرونک ووٹنگ یہ الیکٹرونک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرہ کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہتری الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکے کیونکہ تقریباً نوے لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس ملک کا بہت بڑا حساس ہے ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسس میں ان کی آواز ہونی چاہیے تو ایک دو تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کے ایک الیکٹرونک ووٹنگ اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکے جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیوشل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیوشل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں آہ 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 پارلیمنٹ میں اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو کہ جو بھی بجائے یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہو جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے تیس سال سے آہ خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے اندر پیسہ چلتا ہے ایمپیز کی ایمپیز کو پیسہ دے کے اور ان کی ووٹ خریدی جاتی ہے اور جس سے سب کو پتہ کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بھی نہیں ہوتے وہ پیسے دے کے اور رشوت دے کے آ جاتے ہیں سینٹ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو سب کے سامنے چلے کہ کون پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسس میں یہ ختم ہو تو اس کے لیے ہمیں کانسٹیوشل امینڈمنٹ رکھ رہے ہیں اور اب ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیوشل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی کیونکہ اس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے جو ہمارے پاس تو نہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے سب کہتے ہیں تحریک انصاف نے دوزار اٹھارہ میں ہم نے اپنے بیس ایمپیز کو پارٹی سے نکالا جو ہمارے خیال میں ہماری کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے ہمیں یہ ریپورٹ دی کہ ان ایمپیز نے پیسے لے کے اپنی ووڈ بیچی ہے بیس میمبرز آف پارلیمنٹ جو پختون خواہ کی اسیمبلی میں تھے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا صرف اس اسی کے اوپر اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے یہ دو تہائی اکثریت سے اس کو بالکل پاس کریں کیونکہ یہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتی کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ خرید سکتی ہے لوگوں کو اس لیے کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی ایمنٹمنٹ نہیں لے کے آئے ہم لے کے آ رہے ہیں اور ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو میں آخر میں پھر سے گلکت بلدستان کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جس طرح کا الیکشن وہ وہ کنڈکٹ ہوا ہے جس طرح انہوں نے کیا کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مچورٹی دکھائی ہے اور جو انہوں نے جس طرح انہوں نے سیاسی شور دکھایا اور جو ان کے انٹریویوز میں واضح ہو رہا تھا آہ یہ زبردست چیز ہے کہ آگے ڈموکریسی کے لیے پاکستان کی ڈموکریسی کے لیے یہ میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ میں پھر سے گلکت بلدستان کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پرویجنل پرویجنل سٹیٹس جو یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے بیچ پہ رہ کے ہم نے ہم لے کے آئے ہیں اس کے پر ہم پوری طرح عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پوٹینشل ہے سارے علاقے کا وہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پوری طرح کوشش کرے گی کہ لوگوں کی زندگیہ بہتر ہوں خوشحالی آئے آپ کے صوبے میں شکریہ وزیر آزم عمران خان کا انتخابی عمل سے متعلق ازار خیال انہوں نے کہا کہ بھرپور اعتماد پر گلگت بلدستان کے عوام کا مشکور ہوں اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا گیا وہاں کی عوام کی جانب سے جو کہ خوششائند ہے کہا گلگت بلدستان کو بوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے وزیر آزم عمران خان اس متعلق ازار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ شدید موسم میں سرد موسم میں خواتین اور عمر رسیدہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے اور انتخابی عمل میں انہوں نے حصہ لیا جو کہ خوششائند بات ہے اور گلگت بلدستان کو بوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے ناظرین یہاں وقت آیا ایک بریک کا بریک کے بعد علاقائی خبریں جارے رہیں گی موسیقی